گلبرگا شہر میں تمام بوورچی جو ہر کسی کے فینکشن میں لذیذ ذائقے دار کھانے بنا کر غریب سے لے کر امیر انسان کا پیٹ بھرا کرتے تھے آج لوگڈون کی وجہ سے یہ بوورچی بھی بھوک کی شدت سے پریشان ہے بوورچیوں کا کہنا ہے لوگڈون ختم ہونے کے بعد بھی سب کے کاروبار شروع ہو سکتے ہیں پر شوشل ڈسٹنس کی وجہ سے کئی مہینوں تک فینکشن نہیں کیا جائیں گے جس کی وجہ سے بوورچیوں کو کام ملنا مشکل ہے ان تمام بوورچیوں نے اپنے سارے مسائل جناب علیہ سیٹ بھاگبان کو سنایا اور علیہ سیٹ نے تمام بوورچیوں کو راشن کس ڈسٹیبیوٹ کر آگے آنے والے مشکل حالات کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک بوورچیوں کی تنظیم بنانے کا مشورہ دیا اور آگے بھی اپنی جانب سے مدد کرنے کی امید دلائی موسیقی کلبرگر شہر کے تمام بوورچی ہیں تمام بوورچوں کے طرف سے جو ہے نا میں علیہ سیٹ بھاگبان علیہ سیٹ کا شکر آدھا کرتا ہوں سمجھتے ہوئے خصوصاً ان بوورچوں کو بلا کرمین کی اقعام دی حالت کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے جو بوورچی بھائی ہیں ان لوگوں کی تقلیق کو سمجھتے ہوئے کچھ پائکیج جو ہے نا انہوں نے اپنی طرف سے اللہ سیٹ جو ہے اپنی طرف سے دیا ہے اور ہم تمام بوورچی جتنے بھی ہیں گلبرگے کے اس وقت ہم اللہ سیٹ کا جو ہے نا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور جتنے بھی لوگ جو روزے دار ہیں ہمارے گھر میں ہم ان سے جو ہے نا مومن بھائیوں سے گجاری سے میری کہ بھئی آپ اللہ سوٹ کے حق میں دعا کیجئے تاکہ یہ جو ہے نا ملت کے لیے قوم کے لیے اور جو ہے نا آدیش کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کام جو ہے نا اتنا خابل تعریف ہے کہ اس کے الفاظ نہیں ہے بیان نہیں کر سکتے جیسا لوگڈون لگا سب سے پہلے تو ہم خطرے میں ہیں ہم جہاں بھی رہیں گے تو بورچی سے کم سے پانچ سو سے ہزار بہرہ سو پندرہ سو دو ہزار ادمی کی دعوت رہ دی شوشل ڈسٹنس کا تو سب سے پہلے خطرہ یہی چھوتا ہمارے گھر اور جو لوگڈون کھلنے کے بعد بھی جو ہے سب سے لاسٹ میں جو ہیں گا بورچی جائیں گا بورچی سے پہلے سب کے کامہ ہو جائیں گے مگر بورچی کا نہیں ہوں گا کیونکہ تو شوشل ڈسٹنس کا بہت بڑا یہ چر رہا آج کل تو گورنمنٹ سے کچھ بھی نہیں ہے اب ہمارے تفقے میں کیا ہے ایک کے پچھے پچاس پیٹ پلنے والے ہیں ایک جب فنکشن ہوں گا تو اس کے پچھے پچاس ادمی پلنے والے ایک استاد کے پچھے دس ادمی کام کرنے آتے ہیں تو ان کا فیملی چلتی اسے اس وجہ سے تین منے ہوا ابھی تک تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تو اب گورنمنٹ سے ہمارے گزارش ہے گے کچھ بورچیوں علاوہ کی ویاسطے بھی سوچئے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے گلبرگا میں بھی بورچوں کی بھی حالات بہت نازوک ہو چکے ہیں کیونکہ فلال ہمارے لئے کوئی کام نہیں ہے کوئی روزی روٹی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتنے گروپ کی کتنے بندے آئے ہیں کوئی ہماری مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جیسا کہ الیاز باغوان صاحب انہ کے ایٹی سی چیئرمن ایکس صاحب نے ہر کام میں الحمدللہ اپنا خدم آگے کیا ہے جیسے کہ کھانا بنا کر ڈسٹیبوٹ کیا ہے ہم نے بھی تقریبا ان کے ساتھ سالوں سے کام کیا ہے ہر کام میں سیٹ آگے رہے ہیں تیلرسوں کو کھانے کی کرز دی ہے اور عید کے لئے ہم لوگوں کو بھی ابھی فلال سیٹ نے کافی مدد کی ہے اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری ایک اشیوشن ٹیم بنای جائے گی انشاءاللہ اور ہمارے لئے پاسس بنا جائیں گے تقریباً کام ہمارے لئے سیٹ نے سوچ کر رکھا ہے انشاءاللہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو سیٹ کا تحرہ دل سے ہم شکریہ رہا گزار کرتے ہیں ان کے طرف سے تو کچھ مدد نہیں ملی ان کے طرف سے تو ابھی تک کچھ ہم سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیسے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کا کاروبار چر رہا ہے نہیں چر رہا ہے پھر بھی ایلیہ سیٹ کی طرف سے فون آئے ان کے ادمیوں کی طرف سے ان کے ورکر کے طرف سے فون آئے ساڑ سے سو دیڑ سو آدمی کو فون آئے سارے لوگ نیشنل میں جمع تھے پھر سیٹ نے پرسنلی اپنے گھر پہ بلا کے سارے بورچوں کو انوائٹ کر کے سارے بورچوں کو کٹس دیے اور بولے تو جو ہے نا سارے بورچوں کو یہ بولا کے تم اپنے پاسس بناو ایسے جو سوکسل ڈکسٹریشن چر رہے ہیں ابھی فلال تو جو نا ابھی ڈی سی صاحب نے جو پچاس آدمی کا جو پرمیشن دیا ہے شادی کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں ایک دو سے تینے لوگ دو تین ہی بورچ جا پائیں گے بنانے کے لیے تو اس دوران اگر کوئی بورچ ہی باہر نکلتا ہے اس ٹیم اگر کرفی ہوتا ہے سنڈے کا دن آتا ہے کوئی بورچ ہی مار کھاتا ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا ہمارے طرف دیکھئے سیٹ ذرا اس کے بارے میں ہمارا کوئی بھی سفورٹ نہیں کر رہا کوئی ہم کو ابھی در کچھ نہیں دیکھا نہ میڈم ہے نہ کوئی ہے تو سیٹ نے کہا میں اس کے بارے میں ڈی سی صاحب سے بات کروں گا بات کر کے جو ہے نا آپ کا جو ہے نا یہ جو آپ کا جو کارڈ ہے کارڈ ہے کمیٹی بنا گے میں یہ کر دوں گا یہ سیٹ جس طرح سے یہاں پر تمام بورچی جمع ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگ ڈان کے وجہ سے ان کا کاروبار پورا خراب ہوا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام کاروبار سٹارٹ ہو سکتے ہیں لیکن بورچیوں کا کاروبار سٹارٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ فینکشنز ہونا مشکل ہے سوشل ڈسٹنس کے جب بات ہو رہی ہے تو کئی سال تک سوشل ڈسٹنس کو خیال رکھا جائے گا تو سالوں تک کم سے کم مہینوں یا سالوں تک ان کا کاروبار نہیں چلے گا جس طرح سے ابھی آپ کی مدد یہاں پر ان لوگوں کو دیکھنے پر مل رہی ہے تو آگے کے لیے بھی کیا آپ نے سوچا مجھ سے چند دن خبل کچھ بورچیوں کی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے میری بات بھی تھی کہ بھئی ہم بورچیوں کے لیے گورنمنٹ کے طرف سے کوئی فیسلیٹیز نہیں ہیں جسا آٹو ڈریواروں کے لیے کی گئی سیلن والوں کے لیے کیا گیا ہمارے بورچیوں کے لیے بھی نہیں ہیں میں پوچھا آپ کی ایسیسیشن ہے کیا انہوں نے کہا نہیں ہے ایسیسیشن تو مولا سب سے پہلے ایسیسیشن بنائیے کیونکہ جیسا سیلن والے ہیں سمیتہ سماج بلکہ ایسیشن ہے آٹو ایسیشن ہے تو آپ لوگ بھی بنائیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیونکہ ایسیشن بننے کے بعد ہم کچھ بھی گورنمنٹ کو ڈیمینڈ رکھ سکتے کچھ بھی ہمارے جو بھی پرولم جو مسائل ہیں ایسیشن رہی تو رکھ سکتے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھی جلسے جلسے ایسیشن بنائی دی جائے گی اور جیسا ہے کہ ہمارے لیے بھی بھی ہے اور بھجل ایسیشن بنائیں گے اور گورنمنٹ سے بھی جو بھی ان کے لیے ہیلپ ہو سکتی وہ بھی کرائیں گے اور اگر ضرورت پڑی لوگ ڈاؤن اگر کنٹینو رہا تو پھر پاسس کے لیے بھی کمیشنرز آپ کو بول کے ایک تین چار سو لوگ ہیں بہورچی لوگ ان کے لیے بھی پاسس کا انتظام کریں گے اگر ضرورت پڑھ رہی تو اگر لوگ ڈاؤن کنٹینو رہا تو آپ کی لیے بھی پاسس کا انتظام کریں گے اور جو بھی بینیفیٹ جو بھی سولت ہوتی کریں گے بس جو ہے آپ لوگ ایسیشن بنائیے اور ایک کمیٹی بنائیے اس کے بعد میں پھر آگے جو بھی بینیفیٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی حضہ ہلپ کریں گے آپ کا کام کریں گے آپ کی جانت سے جتنی بھی لوگوں کو یہاں پر مدد کی جاری ہے بہورچی ہوندے یا آٹو رکشو والے ہوندے یا کوئی دوسرے دیگر لوگوں کی آپ جس طرح سے مدد کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن حکومت کر رہے ہیں سیاست دانوں سے آپ کیا امید رکھتے ہیں ان سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جتنے بھی امیدیں ہیں سب بیکار جا رہی ہیں کوئی ایم پی ایم میں لے ان کی مدد نہیں کر رہا تو آپ ان کے لیے کیا میسید دینا چاہتے ہیں دیکھئے اب یہ فیل وقت لاکڈون چل رہا ہے کہہ سکتے ہر کوئی جانتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں ہر ایک کو چاہیے آگے بڑھ کے کام کرنا اور کوئی نہیں کر رہا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بولیں گے ہم اتنی اپیل کریں گے جتے بھی ہمارے ایم پی ایم میں لے ہیں اور جتے بھی جو ذمہ دار ہیں وہ سب ایسے ٹیم پر آگے بڑھیں اور سب کی مدد کریں کہ سب مل جل کے کام کرنا چاہیے بہت ضروری ہے کام کرنا کیونکہ بہت لوگ پریشان ہیں جسے ٹوویلر میکانک ہیں وہ پریشان ہیں جسے ٹیلر پریشان ہیں اور جسے کہ پلمبرز پریشان ہیں گونڈی لیبر لوگ پریشان ہیں اس طرح سے کئی ہر فیلڈ کے ہر شبے کے لوگ پریشان ہیں تو خاص طور پر ہر شبے کے لوگوں کو بلا بلا کر ان کی مدد کی جائے جسے ٹیلروں کی ہم نے کیا ایسا اور بھی کی ہیں اور اللہ اکفر سے اللہ ہم کو اگر توفیق دیا تو اور ہم آگے کریں گے اور میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کام لے تو اور میں کام کرنے کیلئے تیار ہوں اللہ سے ہمیشہ گھر سے یہ دعا کر کے نکلتا ہوں اللہ مجھ سے تو کام لے اور میں کام کرنے کیلئے تیار ہوں اللہ کام لینے والا ہے انشاءاللہ میرے سجتہ بھی ہو سکتا میں کروں گا اب یہ بغورچوں کو آج یہاں پہ بھائی صاحب کے مکان پہ بلایا تھا یہاں نزدیک ہوتا ہے بلکر سب لوگوں کو تو یہاں پیپ سب آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی مدد کریں گے اور دوسرے بھی اور بھی کوئی شعبے کے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کے لئے بھی ہم کریں گے